تو آج پھر ایک بار ہم موسٹ انٹریسٹنگ ٹراپک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کے یہاں پر بی ٹیک ہوتی ہے ان سی پیٹ میں جو سی پیٹ میں بی ٹیک ہوتی ہے یہاں پر اس کی ساری ڈیٹیل اور ایم ٹیک کی ساری ڈیٹیل آپ کو ہم بتانے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو بنے رہیے ہمارے اس ویڈیو میں یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور یادی آپ سیئر کر سکیں تو ایک سیئر جرور کریں جس سے ہم کو بھی موٹیویشن مل سکے تو یہاں پر دیکھیں آج پورا ویڈیو ہمارا اسی ٹاپک پر ہونے والا ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی بتائیں گے کہ بی ٹیک یہاں پر کس کس کالج میں یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کس کالج سے کر سکتے ہیں آپ بی ٹیک ڈگری یہاں پر تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں بی ٹیک کی بات کریں تو یہاں پر سی پیٹ میں بی ٹیک دو فیلڈ میں یہاں پر کروایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام سے یہاں پر ہیں یہ تو یہاں پر بیچلر آب ٹیکنولوجی ان پلاسٹک انجینیرنگ یعنی کی جیسے آپ بی ٹیک پی ای بولتے ہیں تو وہ پی ای یہاں پر پلاسٹک انجینیرنگ ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بی دیکھیں یہ بی ٹیک آپ نے سنا ہوگا ایم ٹی تو یہاں پر ایم ٹی ہوتا ہے مینی فیکچرنگ ٹیکنولوجی تو یہاں پر سب سے پہلے بی ٹیک پی ای کی بات کرتے ہیں اس کی کیا الیجبلٹی ہے اور یہاں پر کتنے سال کا یہ کورس ہے اور یہاں پر اس کا پروسس کیا رہے گا تو یہاں پر دیکھ لیے جدی آپ اس کی الیجبلٹی کی بات کریں بی ٹیگ پی اے کی تو یہاں پر دیکھیں یہ ہی ایلیجیبیلٹی آپ کی پی اے کی رہی گی اور یہ ہی آپ کی ایم ٹی کی رہی گی بی ٹیگ ایم ٹی کی تو یہاں پر دیکھیں یادی آپ ہائر سیکنڈ یعنی ٹین پلس ٹو پاس ہیں میت آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹین پلس ٹو سبجیکٹ یعنی کہ ٹین پلس ٹو میں آپ کے پاس میت فیجکس اور کیمسٹری with minimum 45% marks کے ساتھ یہاں پر یہاں پر یادی یاد پاس ہیں جرنرل کٹیگری سے ہیں تو آپ کے 45% marks ہونے چاہیے 12 میں اور یادی آپ sc اور ہ est keineگری سے ہیں تو آپ کے پاس 40% marks ہونا کمپل سری تو یہاں پر یہ یہ ایجابنٹی کرائیٹیریا یہاں پر ہو گیا تو یہاں پر یادی آپ اس کرائیٹیریا میں آ رہے تو آپ یہاں پر btec PE یا btec MT کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کی جو btec لکنو یہاں پر یہ سی پیٹ، لکنو کالش کی جو ایفلیٹنگ یونی وشٹی ہے دیکھیں اپنی اپنی سائٹ پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس پالج کی کونسی ایفلیٹنگ یہاں پر یونی وشٹی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جس سے کئی لکنو کالیو کی ڈاکٹر اے پی جی اب ت grandi کیمکل یونی وشٹی یہاں پر لکنو تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کی لنک بھی دی ہوئی ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس کی ایفریٹنگ یونیوشٹی پر پہنچ جائیں گے اس پر ہیلپ نائن نمبر اور کال کر سکتے ہیں کوئی بھی کوئیری ہو یا پھر یہاں ان کی سی پیٹ کی بھی آفیسیل ویب سائٹ پر یہاں پر نمبر ہیلپ نائن نمبر پروائیڈ کیے گئے ہیں تو وہاں پر کال کر کے پورا پروسس آپ سمجھ سکتے ہیں کس پرکار ایڈمیسن ہم کو ملے گا یا پھر کوئی بھی آپ کی کوئیری ہو یہاں پر کورس سے لیٹڈ تو آپ کی کوئیری یہاں پر سورپ کر دی جائے گی تو اس کی ایفریٹنگ یونیوشٹی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہاں پر اس لنک پر کلک کریں گے تو ان کی یونیوشٹی والے آفیسیل ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر وہاں پر بھی کوئیری نیچے آپ کو ملے گا کوئیری نمبر تو وہاں پر آپ کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو کوئی سکتے ہیں اب یہاں پر بات ہو گئی یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں مینیفیکچنگ ٹیکنولوجی تو یہاں پر دیکھیں اس کی بھی سیم یہاں پر الیجیبلٹی اور یہ دیئے دونوں دیکھیں چار چار سال کے یہاں پر کورس ہے یعنی ڈوریشن اس کی چار سال ہے ان دونوں کی ایمٹی فیلڈ اور پی ای سے یہاں پر بی ٹیک میں اس میں بھی ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے آپ کی ایمٹی میں اور پھر میٹس فیجیکس ان کیمشٹی ہونا چاہیے اس کی بھی ایفریٹنگ یونیورسٹی تو کیونکہ لکھنو کا ہے تو اس کی لکھنو میں یہ ڈاکٹر اے پی جیب دول کلامی ٹیکنیکل یونیورسٹی تو ایس سیلیکشن اینڈ الیجیبلٹی ایج پل ایف ایفریٹنگ یونیورسٹی نوم تو یہاں پر اس کی یہاں پر ان کی ایفریٹنگ یونیورسٹی سے آپ سب کچھ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی یہاں پر کلک کریں گے تو ایفیسیل ویب سیٹ پر پہنچ جائیں گے تو یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے یہ کسی نیکش ویڈیو میں لے لیں گے تو یہاں پر آپ بات کر لیتے ہیں آپ کی ایمٹیگ کے بارے میں اس کی ایمٹیگ کی کیا بعض باری تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھ دیکھ لیتے ہیں ایمٹیگ کے بارے میں دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر ایمٹیگ کی بات کر لیتے ہیں ایمٹ expand پی ای فیلڈ ہی دیا ہوا ہے لکھنو صرف کالیج میں یہاں پر تو اپنے پنے چیک کر سکتے ہیں کیا پی ای سے ہی ہوتا ہے یا پھر ایم ٹی سے بھی ایم ٹیک بھی ہوتا ہے تو ایک بار آپ چیک کر لیں ابھی اس کی نالج ہم کو نئی ہے کیونکہ ہم نے صرف اس پر ہی بجٹ کیا ہے لکھنو والی پیج پر ادر جب ہم چیک کریں گے تو آپ کو انفارم کر دیں گے ہمیں ایکو تکر اپنے ایم تیٹ ہے کوانیوں سے ایسید ہوگی چاہیے 50% اس میں بھی آپ کی ہونے چاہیے Chemistry, Industrial, Chemistry, Polymer, Chemistry اسی کسی فیلڈ سے ہیں تو آپ یہاں پر اس کورس کے لیے eligible ہیں اس کی بھی دیکھئے ایفلیٹنگ یونیورسٹی آپ پر ڈاکٹر ایفتیج ابتل کلام ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے تو بس آپ کو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں پر کی ایم ٹیک اور بی ٹیک آپ کر سکتے ہیں اور کسنے سال کا یہ کورس اس کی کیا eligibility ہے تو دیکھیں آپ کو جدی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو ان کی یہاں پر help line number دیئے ہوئے ہیں یہاں پر ان پر call کرنی ہوگی تو آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا اور ان کی جو ایفلیٹنگ یونیورسٹی ہے اس سائٹ پر یہاں پر آپ جیک سکتے سکرین پر اس پر کلک کریں گے تو ان کی یونیورسٹی والے official website والے پیج پر آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر بھی inquiry کے لیے number دیئے ہوئے ہیں یا پھر وہاں پر کوئی بھی notice آتا ہے کب سے admission یا کب تو سب کچھ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملتا رہے گا new chain update والے section میں تو بس آپ یہی پر check کرتے ہیں رہے ہیں سب سے وڑیا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ یہاں پر query میں یا ان کے number دیئے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کی query ہے تو وہاں پر ان کے number پر call کر لیں تو آپ کے doubt سب ہی clear ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کس کس یہاں پر college میں یہاں پر کروائی جاتی ہے یہاں پر B.Tech اور M.Tech سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں B.Tech P.E سے یعنی کی plastic engineering technology تو B.Tech بتا دیتے ہیں کس کس college میں آپ کی کروائی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں CPAT IPT احمداباد CPAT IPT بھومنے سور دیکھیں جو CPAT IPT احمداباد ہے اس کی affiliated bit ہے یہ گجرات technological احمداباد اور یہاں پر CPAT IPT بھومنے سور میں بھی یہاں پر B.Tech P.E فیل سے کر سکتے ہیں آپ affiliated ہے یہ with بیجو پتنائک university of technology تو یہاں پر آپ بات کر لیتے CPAT IPT چین نہیں کہ یہ affiliated ہے with انہ university چین نہیں اور بات کر لیتے CPAT IPT لگ نو affiliated with Dr. A.P.J. عبدال کلام P.J. P.J. پتنائک 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 یعنی polymer سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے M.Tech جو ہم نے یہاں پر بتائی ہے P.E یہاں پر اس سے دیکھ لیتے ہیں یعنی plastic engineering تو اس کے یہاں پر total یہاں پر 4 center ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس کی CPAT IPT ایمدہ بات CPAT IPT بھومنے سور CPAT IPT چین نائی CPAT IPT لگنو اور اس کی دیکھیں affiliated university آپ کو ان کو university سے apply کرنا ہوگا آئی تو یہاں پر اس کی detail بتا دیں گے آنے والے ویڈیو میں تو یہاں پر پہلے آپ انقواری لے لینا نہیں تو کسی بھی time ہم یہاں پر انقواری لے آپ کو انفرم کر دیں گے تو یہاں پر سینٹر یہاں پر ہو گئے یہاں پر زیادہ آپ کے ڈسٹینس میں نہیں ہے یہ سینٹر تو آپ کر سکتے نہیں آپ کی CPAT یہاں پر ادھر جو ڈپلوما پروگرام اس سینٹر تو آپ کی سٹی میں ہوں گئے کیونکہ وہاں پر زیادہ ہر ایک سٹی میں بول سکتے ہیں اب CPAT IPT ہو رہا ہے تو اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کی جو نینو والی ہے اس کی فل سے بھی بتا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو ایم ٹیک پولیمر نینو سے یہاں پر اس کے سینٹر کتنے ہے تو ابھی تک دیکھیں یہاں پر CPAT جو ایم ٹیک پولیمر نینو ٹیکنولوجی تو یہاں پر دیکھیں صرف ایک سینٹر یہاں پر ہے CPAT IPT بومنی سور تو یہاں پر جو ایفلییٹی ہے یونی بیجو پتنائک یونی بیجو ٹیکنولوجی تو اس سے یہاں پر صرف ایم ٹیک جو کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو آپ کے لئے اتنا ہی 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 کنٹینٹ ہم بھی ریسرچ کر کے آپ تک بلکل بول سکتے ہیں جنوی کنٹینٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور یہاں پر دیکھیں ابھی تک ہم نے چینل سے بہت ہی انفارمیشن بلکل جتنی بھی دی ہے وہاں پر بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ بلکل یہاں پر جہن بھی نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ بھی آپ دیکھنے کو نہیں ملتا رہے گا تو بس آج کے ویڈیو بس اتنا ہی کسی نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں کسی